اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوزی ٹی وی اور پروگرام راؤنڈ دی گراؤنڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر بلید ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ نیوزی لینڈ آ رہا ہے پاکستان پانچ ٹی ٹوئنٹی اور پانچ اوڈی آئی کھیلنے کے لیے بلاخر نیوزی لینڈ پاکستان سرزمین پر پانچ ٹی ٹوئنٹی اور پانچ اوڈی آئیز کھیلے گا اور ویڈیو میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجئے گا میرے مہمان ہیں احمد فرہاد جیسے کہ ہر روز ہوتا ہے فرہاد صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں فرہاد صاحب پرکٹ پر چونکہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کا تعرف تو تمام پاکستانی جانتے ہیں بہت اچھے شائر ہیں کولن نگار ہیں میڈیا پرسن ہیں لیکن چونکہ یہ خود کرکٹ کھیلتے رہے ہیں دس سے بارہ سال کلپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں تو ان کو کرکٹ کے حوالے سے ان کی بہت ماہرانہ رائے ہوتی ہے تو اسی لیے ہم اس پر بات بھی کریں گے اور پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہیڈ کوچ کا اعلان کر دیا ہے جو کہ آرزی ہیں اور فرہاد صاحب ان کا نام کیا ہے بڑا مشکل سا نام ہے ان کا نام ہے گرانٹ بیڈ برن آپ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کو ذہن میں نا ہے تو بیڈ برن یعنی جلیوی دبل روٹی آپ یہ سمجھ کہتے ہیں جلیوی دبل رکھ سکتے ہیں لیکن جو کہ گرانٹ آپ کہتے ہیں یا جیسے ہم گرانٹ فلاور کہتے ہیں تو آپ گرانٹ بیڈ برن کہتے ہیں گرانٹ بیڈ برن ہمارے ہیڈ کوچ ہیں اور فرہاد صاحب یہ ویسے بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو اسسسٹنٹ کوچ ہیں سکلین مشتاق صاحب وہ نیوزی لینڈ کے اسسسٹنٹ کوچ ہیں اور ہم نے ان کا جو ہے وہ یہاں پر آرزی کوچ لگا دیا ہے اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو ہمارے کوچ ہیں ان کا پاکستان ٹیم پر کیا اثر پڑے گا آنے سے آرزی کوچ ہیں دیکھئے سکلین تو ظاہرہ پاکستانی ٹیم کی کوچنگ میں رہے ظاہرہ وہ پھر پاکستانی ٹیم پاکستانی کے طرف سے کھیلتی برے ہیں بھی پاکستانی تو پاکستانی کرکٹ کو بہت ظاہرہ سمجھتے ہیں نفسیات کو سمجھتے ہیں ٹیکنیکس کو سمجھتے ہیں بہت سار چیزیں کو سمجھتے ہیں تو ظاہرہ وہ جب مخالف کیمپ میں جائیں گے بطور اسسٹنٹ کوچ انہوں نے جوائن کیا تو ظاہرہ وہ بہت سارے اندر کیوں کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے تو بہت سارے لنکا تو وہ ڈھا سکتے ہیں زیارہ گھر کی باتیں بہت ساری وہ بتا سکتے ہیں زیارہ بتائیں گے وہ ان کا پروفیشنل ایک زماتاری ہے پروفیشنل ان کے رسپونسیبیلیٹی ہے کہ جب وہ کسی چیز کسی ٹیم کو جوائن کریں اس کو کوچ کریں تو ظاہرہ وہ اس کو بتائیں کہ بھئی آپ بابر کو یوں نکیر ڈالنی ہے یا رزوان کو یا فلاں فلاں عبوری انٹرم یعنی کچھ عرصے کے لیے آرزی کوچ ہیں پاکستان کی ہیڈ کوچ ہیں اور پاکستان کے جو سکلین میں ہیڈ کوچ ہی تھے پہلے سابق تو سکلین جو ہیں وہ ان کے ابھی اسسسٹن کوچ تو فیسے یہ ایک مزے کی بات ہے اور سکلین کے تو بڑا تجربہ ہے طرف سکلین نے بہت بڑا سپین بولر پاکستان کا جو ہے بہت بڑا نام لیکن بلیڈ برن جو ہے زیارہ وہ اتنا بڑا ان کا کوئی سٹیچر نہیں ہے کرکٹ میں گھر کے جو بھیدی ہیں وہ لنکا ڈھاتے ہیں کہ نہیں ڈھاتے ہیں بارال فراہد صاحب ساتھ ہے اور ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا ہیڈ کوچ بنانے سے اور آرزی ہیڈ کوچز بنانے سے ہماری کرکٹ میں کوئی بہتری آ رہی ہے یا اس کا نقصان ہے آپ کیا سمجھنے پر دیکھیں اب چیزیں ظاہر ہیں ان میکنگ ہیں تو یہ جو بیڈ برن ہے یہ سے پہلے چار سال سکوٹ لینڈ کی ان کا میرے خیال میں جو انٹرنیشنل جو ان کا کیریئر ہے کوچنگ کا وہ صرف سکوٹ لینڈ کے ساتھ یہ چار سال انہوں نے سکوٹ لینڈ کی کوچنگ کی اس سے پہلے یہ پی سی بی کے ساتھ بھی رہے اور جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے وہاں پر ہائی پرپورمنس کا وہ جو ایک سارا سلسلہ ہے اس کو بھی میرے خیال میں یہ دیکھتے رہے ہیں لک آپٹر کرت کرتے رہے ہیں تو وہ پاکستانی کرکٹ کے ساتھ رہے ہیں پھر جو ہے یہ پاکستان کے آئی تنگ بیک ان ٹو تھوزنڈ ایٹین اور نائیٹین یہ پاکستان کے فیلنگ کو بھی رہے ہیں جی بکل ایسی ہے اب ان کا جو اپنا جو کیریئر ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑا کیریئر نہیں ہے وہ تھوڑی سی میچیز انہوں نے کھیلے ہیں بہت تھوڑی سی میچیز ہیں اور یہ آل ڈاؤنڈر تھے اور یہ بہت نیچے کے نمبروں پر جو ہے وہ دوئر نمبر پر جو ہے وہ وہ بیٹنگ کرتے دے اور سپن بولر ہیں رائٹ ہینڈ سپن بولر ہیں تو لیکن ظاہرہا انہوں نے وہ اپنا ایک سٹیچر بنایا بطور ایس ایک کوچ اور ایس ای ٹرینر ایس ای مینٹور تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سکوٹ لینڈ کی ٹیم کی میکنگ میں اور اس کی فارمیشن میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اس سے پہلے بین کا نام آتا رہا ہے پاکستان کی کوچنگ کے لیے مجھے لگتا ہے شاید آگے جا کر ہیڈ کوچ نہ بھی رہیں لیکن یہ رہیں گے پاکستان ٹیم کے ساتھ اچھا فراد صاحب مجھے ایک بار بتائیں کہ ہم لوگ دوہزار انیس میں ہم نے ورلڈ کپ کھیلا اس کے بعد پھر ہم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلے ایشیا کپ کھیلا اب ہم دوہزار تیس میں پھر جو ہے وہ ایشیا کپ کھلنے جا رہے ہیں اور دوہزار چوبیس میں اوڈیای کا ورلڈ کپ آ رہا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت تیزی سے کوچنگ کرتے ہیں اور ہمارے اس طرح کے معاملات کیوں رہتے ہیں ہمیں ایک مفتقل کوچ چاہیے ہے کہ ہم رکھیں اور لمبے عرصے تک ہم آتے چلیں ہم آرزی کوچس کی طرف کیوں جاتے ہیں اس کیا وجہ ہے بنیادی وجہ کیا ہے اس کی دیکھیں اس سے پہلے جو آپ کا سٹرکچر تھا نا کوچنگ کا اور مینجمنٹ کا ظاہر ہے اس کو اتنا that was not up to the mark کہ آپ اس سے مطمئن ہوں اور ظاہر ہے جب بھی آپ ہارتے ہیں یا آپ کو کہیں سے ڈینٹس پڑتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مینجمنٹ چینج کرتے ہیں پھر کوچنگ کا جو آپ کا ایک وہ ہے سٹرکچر آپ وہ چینج کرتے ہیں جو پاکستان کے کچھ معاملات ہوئے وہ اتنے کوئی بہتر نہیں تھے کہ ان لوگوں کو کیری کیا جاتا ہے نجم سیٹی صاحب ہے نجم سیٹی صاحب کو چھوڑا سا ان کا مینڈ سٹ ہی ہے کہ جب انٹرنیشنل کوچ ہوگا تو وہ لڑکوں کا وہ جو تقنیق میں زیادہ بہتری آئے گی کونفیدنس لیول زیادہ بہتر ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی وہ اپنے مینڈ سٹ کے ساتھ آئیں تو وہ اس طرح سے آئیں پھر ہمارے جو پہلے جو پی سی بی کی چیرمن تھے راجہ صاحب تو وہ اپنا ان کا ایک دماغ ہے وہ اپنے طرح سے کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت ابرپٹ چینجز نہیں آنے چاہیے وہ چونکہ جب آپ کسی طرح کی سائیکولوجیکل فارمیشن میں یا آپ کیمسٹری وائز جب آپ چیزیں لائن اپ ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ ایک ابرپٹ چینج کرتے ہیں پھر چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں ہوتی ہیں جیسے ہونی چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں گرانٹ بریٹ برن لیکن یہ پتہ چل جائے گا یہ جو سیریز ہے نا یہ کتنی سیریز ہیں دو سیریز ہیں تی ٹوینٹی اور روڈی آئی تو اس میں پتہ چل جائے گا اور اگر اس میں کوئی بہتر کار کردگی ہوتی ہے پر فارمنس بہتر ہے پاکستانی ٹیم کی تو ظاہر ہے اس کا جو پھل ہے اور اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں اس کا ریوارڈ جو ہے وہ گرانٹ بریٹ برن کو بھی ملے گا بلکل صحیح ہے یعنی کہ یہ جو ٹوینٹی اور آڈی آئی سیریز ہے اس میں جو کامیابی کا تناسب ہے اگر وہ بہتر ہوتا ہے تو یہ آگے بھی کیری کریں گے آئندہ سیریز میں بھی اور ہم ہم بہتر ہوں گے پاکستانی ٹیم کے لیے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اور ان دعاوں کے ساتھ کہ پاکستان اور نیوزلینگ کی جو سیریز ہے وہ بہتر طریقے سے آگے جائے اور اس میں پاکستان کامیابی حاصل کریں بہت شکریہ فرحاد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور مزارش یہی ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اگر آپ اپنی رائے دیں گے تو ہم مزید بہتر ویڈیوز بنائیں گے آپ کے لیے اور کوئی ٹاپک اگر آپ دینا چاہے تو وہ بھی آپ ضرور دے سکتے ہیں بہت شکریہ دعاوں میں لکھئے گا اللہ حافظ